السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک کافی اہم خبر آئی ہے اور وہ پاکستان سے مطالق ہے پاکستان کے لوگوں سے مطالق ہے پاکستان کے فیوچر پاکستان کے لوگوں کا جو فیوچر ہے آج کل جو اس پینڈیمک سے بہت حد تک جڑا ہوا ہے پوری دنیا کی طرح وہ اس سے مطالق ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ سب لوگوں کے ذہن میں آتا تھا جب بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ویکسین لگے گی کیونکہ ویکسین ہی ایک واحد راستہ ہے اس پینڈیمک سے نکلنے کا جو ابھی تک کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہم سب کو تو سب لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ جو ویکسین لگے گی یہ کتنی مہنگی ہوگی یہ اس پہ کتنا خرچہ ہوگا اور یہ کس کس کے لیے ممکن ہوگی کہ وہ اتنے پیسے برداشت کر سکے کیونکہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ جو پاکستان کے عمومی حالات ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو دو وقت کا جو کھانا ہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے تو جب ایک خاندان میں جو لور میڈل کلاس یا لور انکم جو کٹیگری ہے اس میں آتا ہے تو اس کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے جیسے اگر کسی گھر میں آٹھ سے دست افراد ہیں اور ان کے لیے معاشی حالات بہت زیادہ بہتر نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاصہ یہ جو ویکسین ہے اس کی قیمت کوئی ہزاروں میں پڑتی ہے تو کیسے ممکن ہوگا کسی بھی فیملی کے لیے اپنے گھر کے افراد کے لیے ویکسین لگوانا تو اس تمام چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے کہ بہت بڑی بہت اچھی خبر حکومت پاکستان کی طرف سے آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بات کے بہت ہی زیادہ مکانات ہیں جو فیصلہ کل ہوا ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو ویکسین ہے حکومت پاکستان کی طرف سے فری آف کاسٹ لگے گی کل ہوا ہے پاکستان میں پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وفاقی کابینہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اس کا اجلاس اور اس میں جو ایک دن پہلے ان سی او سی یعنی جو ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس کے اجلاس میں ہونے والی جو ریکمینڈیشنز ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے اس پہ میں نے کل کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جو ان سی او سی ہے اس کی جو ایک ٹاسک فورس ہے اس کا اجلاس ہوا تھا ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ ایس اے پی ایم سپیشل ایڈوائزر تو دی پرائم منسٹر ہیں ہیلتھ کے میٹرز پہ تو ان کی سربراہی میں تو انہوں نے کچھ ریکمینڈیشنز فائنیلائز کر کے فیڈرل کیبنٹ کو بھیجی ہیں تو اس میں سب سے بڑی اور اہم جو ریکمینڈیشن ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اس میں یہ تجویز کیا گیا ہے اور یہ سیجیشن ہے اور یہ مان بھی لی ہے حکومت نے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو حکومت کی طرف سے فری آف کاؤسٹ یہ جو ویکسین ہے یہ لگانے کا کہا گیا ہے یہ بہت اہم خبر ہے کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان جو سبسیڈائز ریٹ پہ یعنی کم قیمتوں پہ لوگوں کو یہ ویکسین مہیا کرے اس کے علاوہ کیا کیا وہ فیصلے ہیں جو ہوئے ہیں اس اجلاس میں جس کی سربراہی کی تھی پرائیم منسٹر عمران خان نے تو وہ میں آپ کو اس کے جو ایک امپورڈنٹ کچھ پوائنٹ سے وہ بتا دیتا ہوں ان میں سے ایک تو بہت اہم نکتہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو ایکنومک کوارڈینیشن کمیٹی ہے یعنی جو ہماری معاشی ایک کمیٹی ہے تو ڈاکٹر حفیظ شیخ اس کو پریزائیڈ اوور کرتے ہیں تو انہوں نے ریکومنڈ کیا تھا گارمنٹ کو کہ ایک سو پچاس ملین ڈالر یعنی پندرہ کروڑ امریکی ڈالر جو ہیں وہ مختص کیے جائیں ویکسین کے خریداری کے لیے اس کی پروکیورمنٹ کے لیے تو حکومت نے وفاقی کا بینہ نے اس بات کو مان لیا ہے اور اس کے بعد جو حکومت پاکستان ہے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں تین جو فیزز ہیں تین جو سٹیجز ہیں اس میں جو یہ ویکسین ہے یہ لوگوں کو لگائی جائے گی اور پہلی سٹیج کا ٹائم پریئیڈ بھی بتا دیا گیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی طرف سے اب یہ جو سب سے پہلے اہم فیصلہ کیا ہے ان سٹیجز کو آپ کو بتانے سے پہلے میں اگر ذکر کر دوں تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ نہ صرف چائنیز ویکسین بلکہ جو باقی ویسٹرن ویکسینز بھی ہیں جو مقربی ممالک نے بنائی ہیں جن میں بہت زیادہ نام ہے جیسے کہ موڈرنا کا فائزر کا آکس فورڈ ایسٹرا زینکا کا اور پراببلی ممکن حد تک جو ریشین ویکسین ہے سپرٹنک فائیو تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چائنیز ویکسین جیسے جو کین سائنو ہے جس کے ٹرائل پاکستان میں چال رہے ہیں بڑے کامیابی کے ساتھ اور لوگ اس میں جوک دو در جوک حصہ بھی لے رہے ہیں تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو چائنیز کے علاوہ جو ویسٹرن ویکسینز ہیں ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے ان کو حاصل کرنے کے لیے تو ایک سو پچاس میلین ڈالر یا پندرہ کروڑ جو ڈالر رکھے گئے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں اور حکومت کی جو باقی کمیٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ ٹاسک فورس کا بھی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس رقم کو مزید بڑھایا جائے گا آنے والے دنوں میں اور یہ حکومت سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے تو ایک تو حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ویکسین ہم لیں گے تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے کچھ چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ویکسین کتنی ایفیکٹیو ہے کتنی سیف ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں اور اس کو جو سٹورج ہے جو جیسے الٹرا کولڈ سٹورج کی ہم بات کرتے ہیں کولڈ سٹورج کی بات کرتے ہیں یا نارمل جو ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو حکومت اس چیز کو بھی مدد نظر رکھے گی کیونکہ جو الٹرا کولڈ سٹورج ہے وہ مائنس ایٹی ڈگری جو سیلسیس تک اس کو رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے جو بہت مشکل کام ہے جو فائزر کی ویکسین کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد موڈرنا جو ہے وہ مائنس ٹوئنٹی ڈگری سیلسیس ہے جو کسی حد تک ممکن ہوتا ہے جو ڈی فریزرز ہوتے ہیں ان کے ٹیمپریچر پہ لیکن جو باقی ویکسینز ہیں ان میں اکثر کو ریفریجریٹر کا جو ٹیمپریچر ہے دو سے آٹھ ڈگری سیلسیس اس پر رکھا جا سکتا ہے تو حکومت کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں گی کہ کیا اس چیز کو ممکن حد تک ہم سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ سے زائد ہے تو ہمارے پاس جو بھی ویکسین ہو اس کو ہمارے پاس سٹور کرنے کا بھی طریقہ ہو اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جس بھی ویکسین سے ہم بات کریں تو کیا اس کی پروڈکشن کپیسٹی بھی اتنی ہوگی کہ وہ ہمیں ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ اس ویکسین کو حاصل کرنا اور آخر میں یہ بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ جو بھی ویکسین کا ہم فیصلہ کریں تو وہ ہو جس کو آسانی سے ہم حاصل بھی کر لیں اس کمپنی سے جو کہ یہ بنا رہی ہے تو یہ بنیادی کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جو ویکسین کے لیے حکومت کی طرف سے منظور کر لی گئی ہیں اب آتا ہوں ایک بہت اہم سوال یعنی بہت اہم ایشو پہ کے جو ہے سٹیجز کے بارے میں تین سٹیجز جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ سب سے پہلی جو سٹیج ہے اس میں جو ویکسین لگے گی وہ لگے گی جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یعنی وہ تمام میڈیکل فیلڈ کے پاکستان میں لوگ جن میں ڈاکٹر سٹاف نرسز پیرا میڈکس اور باقی سارے لوگ شامل ہیں جو ان مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں جو کوویڈ کی بیماری میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلی سٹیج ہے ان لوگوں کو ویکسین لگانے کی اور اس سٹیج کا ڈیوریشن یہ کم ممکن ہوگا یا جو حکومت کا کہنا ہے کم از کم تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں سٹیج ٹو میں آئیں گے وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہیں جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں یا ایلڈرلی اور ساتھ ہی سٹیج ٹو میں آئیں گے وہ لوگ جن کو کامپلیکیشنز ہیں جیسے شوگر ہیں بلڈ پیشر ہے دل کا مسئلہ ہے سانس کی تکلیف ہے یا کینسر کے وہ پیشنٹ ہیں جو کیمو تھیرپی سٹیرویڈ پہ ہوتے ہیں تو جن کو ہم ایٹ رسک پیشنٹ کہتے ہیں تو دوسری جو سٹیج ہے اس میں ان لوگوں کو لگے گا اور ان کے ساتھ ہی شامل ہوں گے باقی سارے ہیلتھ ورکرز یعنی جو فرنٹ لائن کے علاوہ جو ہیلتھ ورکرز ہوں گے جو کہ ان وارڈز میں کام کر رہے ہیں ان جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کووڈ کے پیشنٹ تو نہیں ہوتے لیکن وہ ہیلتھ ورکرز ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں سٹاف نرسز ہیں یا باقی پیرا میڈیکل سٹاف ہیں تو فیز ٹو میں ان کو لگے گی اور آخری یا جو فیز ٹری ہے اس میں جو باقی تمام عوام ہے ان کو یہ ویکسین دی جائے گی اب سٹیج ون کے بارے میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو فیز ون یا سٹیج ون ہے وہ جنوری فروری اور مارچ یعنی جو دو ہزار اکیس کی پہلی سیم آئی ہے تو اس میں یہ ویکسین لگائی جائیں گی اور جیسے جیسے پھر ٹائم گزرتا جائے گا تو جو سٹیجز ہیں وہ چینج ہوتی جائیں گی دیکھیں دوستو اب بھی ہم تقریباً یہ کہلیں کہ دس گیارہ ماہ ہو چکے ہیں اس پینڈیمک کو اور اگر ہم ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں یا واپس مڑ کے دیکھیں کہ جب یہ سارا کچھ صورتال شروع ہوئی تو اگر ہم پوزیٹیو چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو پہلے تو ہمیں اس بیماری کے بارے میں نہیں پتا تھا اور جو کوئی دشمن آپ کا جس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن نہ ہو وہ سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے معاشرے میں پہلے کچھ ایسے لوگ نہیں تھے جن کے اندر انٹی باوڈیز یا قوت مدافعت ہو اس دشمن کے لیے اس وائرس کے لیے لیکن اب آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر قوت مدافعت ہیں انٹی باوڈیز ہیں اس وائرس سے لڑنے کے لیے تیسرا یہ ہے کہ پہلے آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بلکل بھی تیار نہیں تھا پہلے آپ کا جو ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے سٹاف نرسز ہیں یا باقی جو لوگ ہیں اور جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس بیماری کے جو مریض ہیں ان کا خیال رکھ سکے یا اس کے بارے میں کوئی ان کے پاس اتنا نالج نہیں تھا تو وہ بھی ہے اور اگر ہم آخر میں بات کریں کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کے جو پرائم نسٹر ہیں وہ خود ایک ایکس کرکٹر ہیں اور کرکٹ میں جب آپ کی فیلڈ پلیسمنٹ بہت اچھی ہو جائے تو آپ اگلا جو اپنا مخالف ہوتا ہے اس کو بہت آسانی سے کابو کر سکتے ہیں تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب دو دسمبر دو ہزار اکیس دو ہزار بیس ہے تو اس وقت ہماری پورا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے جو ایڈمیسٹریٹیو لیول پہ اور جو ورک فورس ہے وہ ساری ویل پلیسٹ ہے اس لیے اگر آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں ماضی کی نسبت اور ہم مڑ کے دیکھیں تو ہم بہت زیادہ بہتر حالت میں ہیں اور یہی وہ بہتر حالت وہ ہے جو ہمیں اس چیز کے لیے قوت اتا کرتی ہے کہ ہمیں حوصلے اور حمد سے چلنا ہے کیونکہ پہلے تو کبھی یہ بات ہی نہیں ہوئی جو آج یہ بات ہو رہی ہے کہ ویکسین آئے گی تو ہم اس ٹائم پیریڈ میں لگائیں گے اگر یہ بات ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین مہینے میں لوگوں کو ویکسینز لگ رہی ہوں گی لوگ اس مسئبت سے نکلیں گے اور آپ اس بات کا اتمنان رکھیں کہ چاہے وہ حکومت پاکستان ہو یا میرے جیسے وہ لوگ جو اپنے تئی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ انفرمیشن دینے کی کہ اگر خدا نہ خاصتہ کل کسی ویکسینز کے پرابلم بھی آتے ہیں تو ہم لوگ پہلے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں گے اس چیز کو سامنے رکھے بغیر کہ ہم نے پہلے کیا بات کی تھی کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے صرف اور صرف سچائی جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اور اس وقت تک سچائی یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس وائرس سے بچنا تو ہمیں ہر صورت اس کو اپنے پاس نہیں آنے دینا اس وقت کی جو سب سے بڑی ویکسین ہے وہ ہے فیس ماسک جب بھی آپ گراؤنڈنگ میں جائیں اس وقت ہے فیزیکل ڈسٹینسنگ اس وقت ہے آپ کا ماسک کو پہننا اس وقت ہے آپ کا ہاتھوں کو بیس سے چالیس سیکنڈ تک کے لیے سابن سے اور پانی سے دھونا اور وہ نہیں ہے تو الکوہل بیسٹ جو سینٹائیزر ہیں ان کے ساتھ ہاتھوں کو رب کرنا اور جب ویکسین آ جائے گی تو اس کے بعد سب سے بڑی پروٹیکشن ہماری ہوگی ویکسین دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں